یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ ہے سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اس کا تعارف جاری تھا اللہ تعالی نے فرمائے کہ جب واپس میں مالی معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو کیونکہ ہوتا کیا کہ آدمی جب کسی سے کوئی مالی معاملہ کرتا ہے اب دوستیاری ہوتی ہے یا رشتے داری ہوتی ہے یا کوئی تعلق ہوتا ہے لکھتا نہیں ہے اس کے بعد بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھولی جاتا ہے کہ اس نے کسی سے کچھ لینا ہے یا کسی سے کچھ دینا ہے یا بعض اوقات اس کی مقدار بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی مقدار دینی ہے یا کتنی لینی ہے پھر اس کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمائے کہ جب واپس میں مالی معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو لکھا ہوا یاد بھی رہتا ہے اور اس کی مقدار بھی یاد رہتی ہے کتنا دینا ہے کتنا لینا ہے اس کی وجہ سے بہمی جھگڑے نہیں ہوتے ورنہ مال وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جھگڑے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں لہذا مالی معاملات کے اندر محتاط رہنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرد لینے کے احکام کو بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان کرنے کے اوپر اس صورت کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس صورہ مبارکہ کو مکمل فرما دیا اس کے بعد صورہ آل عمران شروع ہوتی ہے صورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری صورت ہے اس صورہ مبارکہ کے اندر دو سو آیات ہیں اور اس میں بیس رکو ہیں اور یہ صورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی دو سو اس کے اندر آیات اور بیس اس کے اندر رکوش اس صورہ مبارکہ میں زیادہ تر معاملات عیسانیوں کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں پہلی صورت کے اندر یہودیوں کے حوالے سے یعنی صورہ بقرہ کے اندر زیادہ معاملات یہودیوں کے حوالے سے اور اس صورت کے اندر زیادہ معاملات عیسانیوں کے حوالے سے پھر اسی لئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت مریم کے والد کا تذکرہ حضرت یحیٰ کا حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ یہ اس صورت کے اندر مڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی شہ پوشیدہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان سے اس صورت کی ابتداء ہے پھر قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس میں دو طرح کی آیات ہیں متشابہہ اور محکمات محکمات وہ کہ جن کا معنی واضح ہے اور جن کے معنی میں کوئی پوشیدی اور پیچیدی نہیں ہوتی اور متشابہات وہ ہیں کہ جن کا ظاہری معنی جو ہے جس کا ظاہری معنی مراد لینا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا تو اس کی حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کے حوالے سے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت اولاد کی محبت سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت سواریوں کی محبت کھیتی باری چپائیوں کی محبت یہ تمام چیزیں ہیں جس میں عام طور پر لوگوں کے دل جہاں وہ بڑے لل چاہتے ہیں اور جس کی طرح بڑے مائل ہوتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ سب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکا مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا بھی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو افضل اور بہتر چیز ہے وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قل اعنبعکم بخیر من ذالکم کہ کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں جو دنیا کے مال و دولت سے سونے چاندی کے ڈھیر سے سواریوں سے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کی وہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے تیار فرمائی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رزا جو ہے یہ ان تمام دنیاوی چیزوں سے بڑھ کر ہے تو اللہ کی رزا وہ چیز ہے جسے حاصل کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں وضاحت سے فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہی حرکت بیان کی کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بھی کیا اور اللہ کے نبیوں کو شہین بھی کیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے جسے چاہتا ہے ملک اطاف فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے زلت دیتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے زندوں کو موت دیتا ہے یہ تمام شانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں پھر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کا فرمایا انکون تم تو شبون اللہ فتبعونی اے لوگو اس میں تمام لوگ مراد ہیں اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی فرماے گا تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اللہ کی حبیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرنا ہے پھر اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے برگ وزیدہ بندوں کا تذکرہ شروع فرمایا ان اللہ اصطفاء آدم ونوحا وآلہ ابراہیم وآلہ عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چل لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو سارے جہان پر اس سورہ کا نام بھی سورہ آل عمران اور یہاں پر بھی آل عمران کا تذکرہ یہاں عمران سے کون مراد ہے عمران نام کے دو ہستیاں گزری ہیں ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہے حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک دوسرے عمران ہے وہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے والد ہے اور یہاں جس عمران کا تذکر ہے وہ یہ دوسرے ہیں یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے والد اکرامی یہاں ان کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چل لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور حضرت عمران کی اولاد کو اب اس کے بعد پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گے تو اس کے اوپر پھر پورا واقعہ اور بعد میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیدائش ہوئی اور ان کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے جو ان کی پرورش کی ذمہ داری ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مریم پر انعامات فرمائے اسے سورہ علیہ عمران کے اندر بیان کیا گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل عطا فرماتا تھا پھر وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے بارے میں دعا کی یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا پھر یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے فضائل کو بیان کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک و صاف کیا اور دنیا جہان کی ساری عورتوں کے اوپر تجھے منتخب کر لیا یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جو دنیا کی افضل ترین ہستیوں میں سے ہیں حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ زہرہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں تو یہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے اور یہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں منتخب کر لیا ہے تمہیں پاک و صاف کیا ہے اور جہان کی عورتوں کے اوپر تمہیں فضیلت اتا کی ہے تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ پیش ہوا تو یہ ان کے لئے ایک عجیم معاملہ تھا کہ بغیر شوہر کے اللہ تعالی نے بغیر شوہر کے اللہ تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا کر دیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی نشانی بن کر دنیا میں تشریف لائے پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کمالا دیئے اللہ تعالی نے وہ بیان فرما ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی حکمت ملی تولات قائم بھی ملا انجیل بزاتے خود ان کی کتاب ہے بنی اسرائیل کی طرف انہیں رسول بنا کے بیجا گیا مردوں کو زندہ کرتے تھے اندوں کو بینہ کرتے تھے کوڑیوں کو شفایاب کرتے تھے بیماروں کو تندرست کرتے تھے یہ سارے موجہزات اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور انہیں محفوظ رکھا اور آسمانوں پر اٹھا لیا تو اللہ تعالی نے پھر اس کا بیان کیا کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف پورے کا پورا لے لیا انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور کافروں کے مکر سے انہیں محفوظ رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے یعنی آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی تھی پھر اس کے بعد عیسائیوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بحث مباحثہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے خدا کے بیٹے ہیں تین خداوں میں سے ایک ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کو مباحلے کا چیلنج دیا کہ اس طرح کرو تم اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ میں اپنے بیوی بچوں کو لے آتا ہوں یعنی میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے آتا ہوں اپنے جو اہلِ بیعت کو لے آتا ہوں اور آمنے سامنے ہم ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ دیکھا جائے گا تو یہ مباحلہ ہوتا ہے عیسانیوں نے پہلے تو اس کی ہاں کر لی لیکن بعد میں جب اہلِ بیعت کے مقدس چہروں کو دیکھا تو ڈر گئے اور مباحلے سے بھاگ گئے تو یہاں آیت کے اندر اس مباحلے کا بھی ان کو دعوت دینے کا تذکرہ ہے پھر اہلِ کتاب کو کہا گیا کہ ایک کلمہ وہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے تو اس پر تو جمع ہو جاؤ ہمارے ساتھ وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو عقیدہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے اس پر متفق ہو جا پھر بقیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام چونکہ عیسائی ان کو بھی مانتے ہیں یہودی بھی انہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام تو شرک سے پاک تھے اور وہ سچے دین کے پیروکار تھے تو جو ان کے عقائد ہیں تم ان کی طرف آ جاؤ لہذا شرک چھوڑ دو جو عیسائی کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرا دیتے تھے تو اس شرک کو چھوڑ کر جو حق بات ہے اس کی طرف آ جاؤ پھر اہلِ کتاب کو بار بار سمجھایا گیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو کیوں انکار کرتے ہو اور حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ درو سچی اور جھوٹی بات کو آپس میں ملاو نہیں پھر فرمایا کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہے فضل عطا فرماتا ہے یعنی نبوت اللہ کا فضل ہے رسالت اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا لہذا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اس فضل کے اندر تو تمہارا جھگڑا کرنے کی نہ کوئی حاجت ہے اور نہ ہو یہ کوئی معقول بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اہلِ کتاب کے کچھ لوگوں کا بیان کیا کہ کچھ تو ان کے اندر کچھ دیانت دار ہیں اگر پیسے ان کو دے دیے جائیں تو وہ حفاظت کرتے ہیں واپس بھی لوٹا دیتے لیکن کچھ انتہائی بددیانت ہے اتنے بددیانت ہیں کہ انہیں اگر کچھ دے دیا جائے اگر ایک دینار بھی ان کے حوالے کر دیا جائے تو دوبارہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں تو یہ بددیانتی جو ہے یہ برے لوگوں کا وص فرمایا کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب حکمت اور لبوت عطا کرے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ وہ لوگوں سے نبی یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا نبی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تو لہذا یہ جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے ہو یہ سب باطلوں مردود ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے جو یومِ مساق یعنی دنیا کے لوگوں کے دنیا میں آنے سے پہلے یومِ مساق میں اللہ نے اپنے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا پھر اس کے بعد یہ بیان کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اور جو حالتِ کفر میں مرے گا اس کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی وہ شدی ترین عذاب میں مبتلا ہوگا پھر اس کے بعد راہِ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پاسکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو پھر بنی اسرائیل پر جو کچھ چند چیزیں حلال تھی اور حرام تھی ان کا بیان کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہِ کعبہ کا تذکرہ کیا کہ خانہِ کعبہ وہ پہلا گھر ہے جو مکہِ مکرمہ کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اہلِ کتاب کو مخاطب کیا اور اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے وہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر نہ کرو اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکو نہیں پھر اہلِ ایمان کو مخاطب کیا کیونکہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئی تھی ان کے مختلف فرقیں بن گئے فرقیں بننے کے بعد آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو چونکہ یہ امت بھی ایک بڑی تعداد اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور موت نہ آئے تمہیں مگر حالتِ اسلام میں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا فرقوں میں بٹنا جو ہے یہ اسلام کو کمزور کرنا ہے یہ اسلام کی طاقت کو جو ہے وہ اس طاقت کا شرازہ بکھیر دینا ہے لہذا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ کی سنتِ مبارکہ سے ثابت ہے اور جو جماعتِ صحابہ سے ثابت ہے یعنی سنت اور صحابہ کی جماعت یہ دو چیزیں وہ ہیں کہ جو حقانیت کی علامت ہے لہذا جو سنت کی پیرے بھی کرنے والا ہے اور جو جماعتِ صحابہ کی پیرے بھی کرنے والا ہے وہ وہ ہے جو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں اور جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور جو سنت سے ہٹنے والا اور جماعتِ صحابہ کے طریقے سے ہٹنے والا ہے وہ فرقوں میں بٹنے والا ہے اور اسلام کا شرازہ بکھیرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرمایا سورہ آل عمران کے اندر اسے متعدد جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے نیکی کی دعوت دیں خیر کی طرح بلائے اچھی بات کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں اور پھر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان ظاہر کی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے تو یہ بار بار یہ تاقید فرمائے نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو معاشرے کے اندر نیکیاں جو کم ہوتی ہیں اور برائی بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہیں برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو برائی بڑھتے بڑھتے تمام معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو آج جیسے باپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں سمجھاتا ماں اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتی نماز کے بارے میں عبادت کے بارے میں خوف خدا کے بارے میں تقویٰ کے بارے میں اور اس طرح امر بالمعروہ اللہ یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ جب معاشرے میں کم ہوتا جاتا ہے تو برائیاں بڑھتی جاتی ہیں اور آج ہمارا معاشرہ برائی کی جس انتہا کو پہنچا ہوا ہے قتل و غارتگری جود چوری ڈکیتی بتہ خوری رشوت خوری کرپشن اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا ایک دوسرے کو ایزہ دینا تنگ کرنا نہ پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ نہ ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہ رشتے داروں کے حقوق کا پتہ نہ دوستوں کے حقوق کا پتہ نہ حلال و حرام کی پرواہ جو بس آئے اسے کمانا اور حرام کھانا اور ان تمام چیزوں کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھانا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جس کا یہ نتیجہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی کتابوں میں تحریف نہیں کرتے اور جب اسلام آ گیا تو اسے قبول کرتے ہیں اسے تسلیم کرتے ہیں ان کا بیان فرمایا کہ وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ صالحی نہیں تو فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں برے لوگ بھی ہیں جن کے تمام عمل اور طریقہ کار اس سے مختلف پھر ارشاد فرمایا کہ اے مومنوں اے ایمان والوں اپنے اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں نہیں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں کو اپنا رازدار نہ بناو مسلمان کے لیے مسلمان ہی فائدے مند ہیں مسلمان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ظاہری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کبھی فائدہ پہنچا دیں لیکن حقیقت کے اندر جب دین اسلام کی وجہ سے درمیان میں فرق موجود ہے تو یہ فرق کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے غزوہ اہد اور غزوہ بدر کا تذکرہ کیا اور بدر کا بطور خاص بیان فرمایا کہ بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے اور یہ مدد اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے کی پانچ ہزار فرشتیں نادر کی اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی پھر اس کے بعد دوبارہ سود کا معاملہ بیان کیا کہ سود نہ کھاؤ کہ سود کھانے والا جائیے فلاح نہیں پائے گا پھر لوگوں کو فرمایا کہ جنت اور مغفلت کی طرف جلی کرو اللہ تعالی کی مغفلت کی طرف دوڑو جنت کی طرف دوڑو جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو متقین کے لیے تیار کی متقی کون ہے فرمایا متقی وہ ہے جو خوشی میں اور رنج میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جو غصہ پیتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو احسان کرتا ہے متقی ہے تو متقی کی بڑی پہلی دیفینیشن جو ہے وہ خود یہی پر بیان کر دی کہ راہِ خدا میں خرچ کرے گا غصہ پی لے گا اور لوگوں کو معاف کر دے گا لوگوں پر احسان کرے گا اچھے کام کرے گا اگر کہ اس سے غلطی ہو جائے یا وہ گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور گناہوں کے اوپر وہ اسرار نہیں کرے گا تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ متقی کی علامات پھر اس کے بعد غزوہ اہد ہی کا بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر تذکرہ کیا گیا غزوہ اہد میں چونکہ ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ سرکار علیہ السلام شہید ہو گئے تو مسلمان بددل ہو گئے تھے اور میدان جنگ سے جو ہے وہ چلے گئے تھے بھاگ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر مسلمانوں کا یوں میدان جنگ سے چلے جانا یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا ہے آپ نے اس داہری زندگی جو ہے اسے جو ہے آپ نے چھوڑنا ہے تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد تم دین چھوڑ دوگے ایسا نہیں آپ نے جو تعلیم دی ہے آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا ہے اور اس دین کے اوپر ہمیشہ عمل کرنا ہے لہذا یہ صحابہ کرام کو سمجھائے گیا پھر اس کے بعد دوبارہ مزید جو ہے وہ اسی غزوہ اہد کے اندر مسلمانوں کے دو گروہ تھے مسلمان کہلانے والے ایک منافقوں کا گروہ جس نے بزدلی شروع کے اندر دکھانے کی کوشش کی تھی ایک کامل مسلمانوں کا گروہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے فضائل بیان کیے کہ جو شہید ہیں انہیں مردانہ گمان کرو یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ انہیں فضل عطا فرماتا ہے یہ اس پر بڑا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ان کو نعمتی عطا فرماتا ہے یہ شہید حضرات اس کے اوپر بڑا خوش ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کافروں کی مضمت اور کافروں کو فرما دیا کہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ انہیں فوری ان پر عذاب نہیں آرہا تو یہ اس ڈھیل کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں پھر غیبی معاملات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کے اوپر اطلاع عطا فرمائی ہے پھر اس کے بعد بخل کا بیان کیا بخل کا بیان کیا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں تو وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے یعنی یہ نہ سمجھے کہ مال بچا لیا تو بھئی اب ہماری موج ہوگی فرمایا نہیں یہ جو بخل کرنا ہے یعنی جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ لوگوں کے لیے بہت برا ہے بہت برا یوں ہے کہ یہی مال قیامت کے دن ایک توق بنا کر عذاب کی صورت میں ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے تو جو مال قیامت کے دن عذاب کا دریہ بن جائے گا وہ مال آدمی کے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے پھر یہودیوں کی کچھ بدبختیوں اور اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے بے عدمیان کی اس کا بیان کیا گیا اور پھر ایک بات سمجھائے گی کل نفس زائقت الموت ہر جان نے موت کا زائقہ چکھنا ہے تو ہر آدمی نے مرنا ہے اور قیامت کے دن اسے اس کے عمال کا بدلہ ملنا ہے تو اب اس دن کامیاب کون ہوگا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں تمہارے جان و مال کے بارے میں آزمایا جائے گا تو ہماری آزمائش ہونی ہے تمہیں مال کے بارے میں جان کے بارے میں آزمایا جائے گا لہذا اس کے حوالے سے تیار رہنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر تکلیفیں برداش کرتے ہیں ہجرت کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر کتال کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارہ سناتا ہے ان کے گناہوں کے معاف کرنے کا ان سے وعدہ فرماتا ہے تو یہ تمام کی تمام چینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئے آل عمران کے اندر بیان فرمائی اور اس کی آیت نمبر دو سو کے اوپر دوبارہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرما دیا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگے بانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کے کامیاب ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عرض و تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچہ پرچمیں اسلام ہو جائے